ثبوت دیں گے غفا کا یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھیں جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط نحمدو و نسلی علی رسولِ کریم حمد محترم المقام پرنسپل صاحب نائب پرنسپل صاحب لائق و فائق اسادزہ اکرام اور میرے عزیز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستانی عوام کے لئے انقلاب آفری دن ہندوستانیوں کی زندگی میں مسررت و شادمانی کا دن ہندوستان کے جابازوں کی یادوں کو اپنے دل کی فصیلوں پر جلانے والا دن یعنی یومِ آزادی میں سمیم قلب سے موارک بات پیش کرتا ہوں سربراہانِ ادارہ کو اسادزہ اکرام کو اور عزیز ساتھیوں کو کہ آج وہ سعادت آسار دن ہے کہ آج وہ خوش نصیب دن ہے جس کو تاریخ نے اپنے سینے پر جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ ہندوستان کے ان عزیز جابازوں اور عظیم جانساروں نے اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دیتے ہوئے ہندوستان کی تقدیر پر فتح کا پرچم لہر آیا تھا آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن تن کے گورے اور من کے کالے برطانوی سالموں کو ان کے جبرو استبداد کے بدلے ہندوستانیوں نے اپنی طاقت اپنی ایک جیتی اپنی خیر سگالی سے جواب دیتے ہوئے ہندوستان کی سرحدوں سے خدیر دیا تھا اور ہمالے کے وسی سیلے پر ہندوستان کی آزادی کا پرچم لہرہ دیا تھا عزیزان اگرامی ہندوستان کی آزادی کوئی معمولی بات نہیں ہے خالی برطانوی سمراج کا ہندوستان سے جانا کوئی اہم بات نہیں ہے ہم نے ہندوستان کی آزادی سے آزادی کا مطلب سمجھائے ہمارے خیالات پر پابندی تھی ہمارے خیالات غلام تھے ہماری سانسے غلام تھی ہماری گنگا جمنی تہذیب غلام تھی ہمارے ندیوں کے رخ غلام تھے ہندوستان کا وہ عظیم و شانس سہرہ غلام تھا ہندوستان کا وہ ہریالی اور زرخیزیوں سے بھرا ہوا میدان غلام تھا ہمارے رشتوں پر پابندی تھی ہماری خیر سگالی پر پابندی تھی ہماری سوئیوں اور دیوالی کی مٹھائیوں پر پابندی تھی خولی کے رنگوں پر پابندی تھی لوگوں میں ایک سراسینگی تھی لوگوں میں ایک اختلاف تھا لوگوں میں ایک استراب تھا لوگوں میں ایک افتراب تھا لیکن وہ آزادی کی صبح جس وقت لارتلے کے سینے پر ہندوستان کی آزادی کا پرچم لہرایا گیا ہے یہ غلامی کا اندھیرہ چھٹا اور آزادی کی نئی صبح کو ہم نے دیکھا عزیزوں یہ نعمت ہے یہ آزادی نعمت ہے اس آزادی کی اہمیت کو سمجھئے اس آزادی کے مفہوم کو سمجھئے ہندوستان کی عظمت و عفت پر اپنی جان لٹا دینے والے ان جانساروں کو سچا خراجی عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ہندوستان کی عظمت کی ہندوستان کی ایکتا کی ہندوستان کی امن و شانتی کی ہندوستان کی خیر سگالی کی حفاظت کریں اس ہندوستان کے اندر ایک ایسے سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں جو ایماندار ہو اگر اپنے دفتر میں بیٹھے تو اپنے دفتر کے کاموں میں ایمانداری کریں اگر وہ ایک تاجر ہے تو اپنی تجارت میں ایمانداری کریں اگر وہ ایک امام ہے تو اپنے مسلیوں کے ساتھ ایمانداری کریں اور اگر وہ ایک طالب علم ہے تو اپنے علم کو حاصل کرنے میں امانداری کرے تب ہی حقیقتی معنوں میں اس آزادی کا اور یہ آزادی منانے کا حق محصول ہو سکے گا سی چاہے سے خون سے ان تشنا لبوں نے تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے میں اس بات کا اطراف آج کے دن کرنا چاہتا ہوں کہ یوم آزادی کو یوم احتساب بھی سمجھو یہ آزادی ہم کو ہاتھ و ہاتھ یا ایک رات نہیں ملی ہے یہ آزادی ہم کو ایک رات سونے کے بعد اگلی صبح کو نہیں ملی ہے اس میں ہزاروں جانے گئی ہیں اس میں ہندوستان کے جیالے فاسی کے پھندوں کو چون کر ہستے ہستے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہاں ماہوں نے پرشانی اٹھائی ہے یہاں ماہوں نے اپنی مانگوں کو سونہ کیا ہے یہاں ماہوں نے اپنی ممتہ کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے یہاں نوجوانوں کی گردنوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے دلی کے چوراؤں پر علماء و مشاہد کی گردنوں کو پیو سے لٹکتے ہوئے دیکھا ہے تب ہمیں یہ آزادی ملی ہے میرے عزیزوں تاری کی یہ دل اب تو بہرحال مٹے گی ہم شم میں محبت کو جلانے میں لگے ہیں گلچن میں بہار آئے گی پھر لوٹ کے لوگوں ہم سہرا کو پھر دوس بنانے میں لگے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ